اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائف اسٹائل و ارم حامد اور میں ہوں آپ کے ساتھ ارم حامد آج میں آپ کے ساتھ بچوں کی ایک اور پسندیدہ ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں ہوں یہ ہے کیما میکرونی دیسی اسٹائل کیما میکرونی یقین کریں بہت مزیدار بنتی ہے بہت سمپل ہے گھر میں پڑے ہوئے انگریڈینٹس سے آرام سے بن جائے گی اور آپ کے بچوں کو اور آپ کو بہت پسند آئے گی چلیے تو دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار اور آسان سی ریسی پی کس طرح شروع ہوئی تھی اور کس طرح میں نے جلدی سے بنا لی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے پانی بوائل ہونے کیلئے رکھا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون نمک اور ساتھ میں تیل یا کھی کچھ بھی ایک سے دو چمچیں یہاں پر میرا پانی جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ میں آگیا ہے اب میں اس میں میکرونی ایڈ کر دوں گی میرے پاس یہ ایل بو میکرونی ہے میں نے ایل بو شیپ میں آج لی ہے میکرونی آپ چاہے تو کسی بھی شیپ میں لے لیچے اب میں اس میں اس کو ایڈ کر دوں گی اب میں اسے پکنے کے لیے رکھیں ہوں بوائلانا شروع ہو جائے گا بھی تھوڑے دے میں اور اسے میں 6 سے 7 منٹ میں یہ انشاءاللہ تالہ ریڈی ہو جائے گی دوسری سائیڈ پہ میں نے یہاں پر تین انڈے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں جی ڈیئر یوٹیو فرینڈز یہاں پر میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے یہ دیکھیں میری میرے پیров ایڈ ہو گئی ہے میں نے اسے چیک کر لیا ہے ایک کھا کر بھی دیکھئے جھ بیدہ و построی ہے اب میں اسے چھان کے ایک طرف کر دوں گی جی ڈیئر فرینڈز یہاں پر میں نے چار کھانے کے چمچ تکریباً تے لیے لیا ہے اور اسے گرم کر لیا ہے اب اس میں میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں اور پیاس کو میں تیز آنچ پر سوٹے کروں گے اسے نہ میں کسی بھی قسم کا کلر نہیں دوں گی جس تھوڑا سا سوفٹ کر دوں گے ایک ادد یہ بڑے سائز کی پیاس تھی اسے میں نے سلائس کی صورت میں کٹ لیا ہے چار پانچ چمچ تیل میں اب میں اسے تیز آنچ پر صرف سوٹے کر رہی ہوں یعنی ہلکا سا سوفٹ کر رہی ہوں جی دیئے فینز یہ دیکھئے ایک منٹ لگا ہے مجھے یہ پیاس یہاں پر سوتے ہو گئی ہے یہ ہے ایک پاؤ چکن کا کیمہ آپ چاہے تو بیو بھی لے لیں لیکن میکرونی بغیرہ ہے چونکہ مومی طور پر چکن زیادہ بیسٹ رہتا ہے اس لئے میں نے ایک پاؤ یہاں پر یہ چکن کا کیمہ لے لیا ہے اب میں اسے اس میں ڈال کے اور تیز آنچ پر اسے دو سے چار منٹ پکاؤں گے تاکہ سمیل پانی سب کچھ ختم ہو جائے اب میں اسے اتنا بھونوں گی کہ کلر اس کا چینج ہونا شروع ہو جائے اور پانی سب کچھ ختم ہو جائے جی ورز اس سٹیج پہ اب میں اس میں ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر اور لہسن ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ ڈال رہی ہوں اور اسے تھوڑی سی دہر پکاؤں گی تقریباً دو منٹ تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہونا شروع ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں جی ورز یہ دیکھیں دو منٹ کے بعد ٹیمارٹر کا پانی خوش ہو گیا ہے لیکن ٹیمارٹر کو میں نے توڑا نہیں ہے کیونکہ میکرونی میں زرہ موٹے بھی آئیں تو بہت زبادست لگتے ہیں اب اس سٹیج پر میں اس میں مسالے آئٹ کروں گی مسالوں میں کچھ بھی نہیں جا رہا چونکہ دیسی سٹائل ہے تو کیما بھناوا جو ہے اس کی فیلنگ آنی چاہیے تو یہاں پر چھوٹا ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا ہے ایک چمچ بھر کے چھوٹا والا کٹی ہوئی لال مرچے ہیں نمک آپ کے پسند کے مطابق ہے سوچز میں بھی ہوگا اور میکرونی میں بھی ڈال کے اوبالا ہے یہ بھی یاد رکھے گا یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون لے لیا ہے فیلحال اور ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ ہے اور ایک چمچ یہ کٹی لال مرچ ہے یہ تمام میں میکرونی میں ایڈ کروں گے جی ورس تمام مسالے جو ہیں وہ میں ڈال رہے ہوں اور اسے میں اچھی طریقے سے اس میں مکس کر دوں گی بڑی پیاری سی کالی مرچ کی کمہ کے ساتھ ویسے بھی چکن کے ساتھ کالی مرچ کا جو فلیور ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کتنا زبردست ہوتا ہے کالی مرچ چکن اس کی تو خوشبو سے ہی بھوک بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ ریسپی شیئر کروں گی تو اس میں کالی مرچ چکن بلیک پیپر چکن کی ریسپی بھی ضرور انشاءاللہ کاروں گی کہ میں میں کس طرح سے بناتی ہوں ابھی فلحال دیکھیں اسے میں ایک سے دو منٹ بناوں گی کیمہ جو ہے وہ گل جائے گا فوراں فوراں اتنا زیادہ بھونی ہے بس اسے دو منٹ لگے گا پانی ختم کر کے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ فائنل لک کیمہ گلنے کے بعد کیسی ہوگی دو سے چار منٹ آپ اسے رکھ دیجئے ڈھکے رکھ دیجئے بے شک اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کیا کرنا ہے جی ورز یہ دیکھیں یہاں پر کیمہ جو ہے کیا زبردست ریڈی ہو گیا ہے کیا خوبصورا شکل آگئی ہے اب میں اس میں سوسز آٹ کرنے لگی ہوں یہ ہے سویا سوس دو چمچ کے قریب ڈال رہی ہوں آپ کو فلیور پسند ہے تو تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد جا رہا ہے اس میں وینگر یعنی کے سرکا یہ بھی دو ٹیبل سپون کے قریب ڈالوں گی اب آخر میں جا رہا ہے اس میں چلی سوس چلی سوس بھی تقریبا ڈیڑھ سے دو چمچے ڈالوں گی میں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا آپ کو ٹھیک کا چاہیے مرچی تیز چاہیے اگر ٹھیک کا پسند ہے تو تھوڑا زیادہ کر لیجے یہاں پر دیکھیں ایک بار نوٹیس کیجئے میں نے ٹیمارٹو کیچپ یوز نہیں کیا ہے اس لیے کہ میں نے ٹیمارٹر جو لیا تھا وہ لارڈ سائز کا تھا جو میں اس سٹائل کی دیسی سٹائل کی جب میکرونی بناتی تو اس میں میں ٹیمارٹو کیچپ یوز نہیں کرتی ٹیمارٹر تھوڑا ایک بڑے سائز کا لیا تھا ورنہ آم طور پر میکرونی میں چھوٹا سا ٹیمارٹر یوز ہوتا ہے اب بس اس سٹیج پہ اس سے میں فلیم کو ہائی کر کے دو منٹ تیز آج پہ پکا کے اس میں میکرونی ایٹ کروں گی اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ چاہے تو نمک یہاں پہ ٹیسٹ کر لیجئے اور سرکا وغیرہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں چلی ساس کچھ بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو اس سٹیج پہ آپ کر لیجئے اب میں اس میں میکرونی فولد کروں گی اور اس کے بار فلیم فورا ایٹ کرنے لگی ہوں آہستہ کر کے ساری جیو ورز اس طرح سے میں تمام میکرونی کو ڈالنے کے باد اسے اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اور یہاں پہ فلیم کو میں آف کر دوں گی مکس کرنے کے باد جی ڈیر فرینڈ یہ دیکھیں یہاں پر میری میکرونی ریڈی ہے فلیم میں آف کر چکی ہوں اور اب میں سرف کر دکھاتی ہوں جو شروع میں میں اگ بوائل کیا تھا اسے آپ چاہیں چھوٹا 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 کرنگ کر کے زردی الگ نکال اس اس سٹیج پہ اس پہ میکس کر لیکن چونکہ مجھے تھوڑا سجا کے ڈیکوریٹ کر کر تو میں کیا کروں گی انڈے کو الگ سے کٹ کے اوپر ڈال کے دکھاتے ہوں آپ جی ڈیا یوٹیوب فرنڈز یہ دیکھئے میری کیمہ میکرونی دیسی سٹائل کیمہ میکرونی کا فائنل لک کیا زبردست لگ رہا ہے آپ چاہیں تو انڈا مکس کر دیں میں نے پہلے بھی بتائی اوپر لگا دیا ہے اور ابھی جب کھائیں گے تو مکس کر لیں گے امید کروں گی میری پچھلی ریسیپیز کی طرح یہ ریسیپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کرنا مد بھولیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم